رحمان الرحیم السلام علیکم نائم برزر ٹی وی مبارک جویت تاڑی خدمت چاہز ہے آج ساڑنا بہت ہی پیاری شخصیت دین دی خدمت ہوئے یا انسانیت دی خدمت اور سب تو وڈی گالے کے ہمیوں پیتک سپیشلسٹ جی ہاں ساڑے چار سال البانیہ دے بیچ ماشاءاللہ خدمت کیتی ایٹی نائن تو جرمی دے بیچ خدمت کیتی انسانیت دی اسلام دی اور آج کا لنڈن دے بیچ جنہیں عبدالشکور اسلام صاحب اور آج جنہانہ کرانگی گالبات کیونکہ اکثریت جرمی دینا جان دی ہے نائب امیر جرمی بھی رہے ہیں ماشاءاللہ اور بہت ہی شریف انسان اور بہت ہی سکون آلی طبیعت دی جنہانہ تسی کہہ ساکتے دی غسانی آنا سکون بلکل چیرے تے بھی ہر طرح مطمئن تچالنے لنڈن السلام علیکم وآلیکم السلام وحمد اللہ ابرکاتو ہاں دیکھی آج چلتا بہت شکریہ بہت شکریہ تسیہ آئی سانو ٹیم دیتا نائب برزر ٹی وی نو اور ساڑی بھی خوش کسی تھی ہے کہ ساڑی بھی بہت نی پساند کی تا ہے کہ اپنی انگل بات جا سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبیاں تاڑی اس سے خوبش کسی تھی ہے کہ کیونکہ سریعت تا ہنو جرم نہیں دی تا جان دی یہ میں نے جنا پتا ہے نا اور انگلینڈ بھی جان دے لوگ تے کافی ماشاءاللہ تسی خدمت کی تھی تے مین کے آج زرادہ آڈا پہلے اسی تارف کرام ہوں گے آج دے پروگرام چھے تاکہ جنا دوستانو مکمل تارف نہیں پتا انہوں نے پتا چال جائے تے پھر اگلے پروگرام جیسی تاڑنا لکھو شو اور بھی پروگرام رکھاں گے کیونکہ ناظرین بزرگ نے انہا دیکھو لوگ کوئی نہ کوئی چیز تانوں اچھی ملنی ہے سکھن رہی اور ادنالے بڑا فرق پہندا کوئی بندہ بھی اپنی صلاح کر سکتا تو نائن برزرز ٹی وی دا مقصد یہ سی کہ کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے لوگ کارنو تے میں کیا اپنا تھوڑا جا اسی دسی میں داستہ تا دا تھوڑا جا ہوتو سانوں پوچھن ماشاءاللہ ہومیوں میں ایتھک سپیشلسٹ ہوئی جائے تو یہ کلے ساندھے پہ چاہیے تو اسی اپنا ڈگری لئی یہ میں حضرت فرمین اراد انیس سو ایک سکھ دیویٹھ کالیج داخلہ لیا ماشاءاللہ یہ ہونٹے تک میڈیکل کالیج سے کراچی دیویٹھ جی جی اور پھر ایسے کالیج کے کوششان دینا پھر احمد ایسی رکھنائیز ہوئی پاکستان کی انیس سو اچھا سکھ دیویٹھ چاہ سال دکور سی جی اور اور دہ نتیجہ ہے یہ که جہاں پاکستان دی بھی چھومن پر چی رکھنائیز ہو گئی سب پہلے ریجیسٹریشن سی ساڑھی کھالیج جی کوئی ماشاءاللہ اور ریجیسٹریشن جیدو ہوئی ہے تو میرا نمبر 229 سی ماشاءاللہ جو گاہ جاہ جہاں کالی نمبر میں خرک لکھا جائے گیا ہے مجھے ، مجھے ، مجھے ، ، اٹھا نمائی ، ، مجھے ، مجھے ، ، مجھے ، مجھے ، مجھے ، بہت سا تکوں گیا ، تو خیلوپیٹک بل دیازت ہو جو سی لیکن بہت ستا ہے کہ بنگلہ دیش بھی سا دلال سی جی جی یہ بنگلہ دیش والے بھی انٹرسٹڈ سی ہے دی بیچ جی جی اور اونا دا ہی گذیر سی اس پر چنانچہ اوشیان جے نتیجے بھی چک پاکستان انیس سوچا سے بھی بقائے دا ہمیں بیسی ریکنائز ہوئی جی جی یہ بھی ایک سسٹم ہے گئے دوائیاں دا جی 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 اچھا یہ ماشاءاللہ زبردست اسی کال دس ہی تے اوہے بعد اسی بقائدہ ادھا کوئی کلینک بھی بڑھایا جی جی پہلے میں پریکٹیکل اپنے دوست ہی میرے منظر نام تھی اور وہ مجھے پریکٹس کاتے ہیں جی کی ہے اگنے دوست ہی پہلے میں بھی بڑھایا جی کلینک دستا جربہ لیا جی اور اس میں میں اپنا انڈی پینٹس اپنا شرینگ گلھشنہ مطفی مستفا ایڈر بی ایریہ بلاؤٹ نمبر پندرہ تکہ لیایا ماشاءاللہ اور خدا عزی فراہ بہت بھی برکت بھیجی اور برکت تیسرا ہوئی جس طرح پتہ لگا برکت دا کہ ایک دفعہ اٹھے لیڈی ڈاکٹر سے اپنے این دے وہ حضور کو انہوں نے علاج کروا کے جنہوں نے واپس جائیں کہ حضور نے پیویٹ سکتی نے خط اتنا ہو رہا ہے اور کیا کہ ہن تسی ہوتھے جا رہے ہیں کہ ہن تسی اسلام صاحب نے نا ادھا کے کانٹریکٹ کرنا ہے اچھا ماشاءاللہ میاں نے سمجھے کہ اسلام صاحب کوئن نے پیویٹ سکتی ساکھ بلایا ہے اور پھر بھی رب میرا بھولا نام دسی ہے یہ ہے اور وہ بلکل تاڑے قریب ہی پریکٹس کر دے بھی نال دسی ہے اچھا ماشاءاللہ یعنی انہوں نے علم اسی کہ میں پریکٹس کرنا ہوتے ہی جگہ کی ہے کہ ہن جا کے اس کی علاج کروانا ہونا ہے جی ایسا بردارس اچھے دوں واپس آئے انہوں نے ساری گل میں دسی نال دے جاگٹس صاحب نے بلایا ہے اور میں اسے لئے انہوں نے فیض دیتی اور میں انہوں نے اگل گئی کہ ڈاکٹر ڈاکٹر کو انہوں نے صحیح سے نہیں لیندہ اچھا انہوں نے ایک بھی نہیں جواب دیتا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے بلائیں اور میں آپ کو بلاؤں گی یہ تو حضور کا ارشاد تھا اس کے معذائد میں نے آپ کو بلائے اچھا ماشاءاللہ اس لئے اب آپ میرا عراج کریں یہ اس سے خدا کر رکھا فضل بدھا لگ رہا ہے کہ حضور عید علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب رحم اللہ تعالیٰ کو اس کی اچھی درائم تھا اور وہ افسر اس کا ذکر بھی اکھی کیا ماشاءاللہ یہ خدا کر فضل ہے یہ کوئی میری کوئی نال اس میں خوابیت ہے کوئی ایسی بات ہے یہ صرف اور صرف خدا کر رکھا فضل اور خریفہ ہوتی دعائیں تھیں جو میری لئے ہوتی تھیں ماشاءاللہ اچھا ایک چیز اور بتائیں جے سر کہ کتنی دیر وہ کلینک آپ کا وہاں پاکستان میں آپ نے کھولا خدمت کرتا تھا یہ اندازل میرا شروع ہوا سے سیونٹی سکس سے لے کے ایٹی ایٹ تھا جی ایٹی ایٹ تھا نہیں سیونٹی بلکہ کچھ حساب کیونکہ تو لہور کے آنے کے بعد میں نے شروع کی تھی یہاں کراچی میں اور وہ تھی سیونٹی سکس سے لے کے ایٹی ایٹ جی اس کے بعد جرمنی آگئے آپ ہاں خدا دلہ دلہ جرمنی ایٹی ایٹ میں میں آیا یہاں پہ ماشاءاللہ تو یہاں آکے بھی ہمیوپیتھک آپ کا کیونکہ میری علم میں آئی یہاں بھی لوگ آپ کے پاس آتے تھے نا جی جو لوگوں کو جن لوگ خاص طور پی ہیں جن کو فتح تھا جو کراچی کے بھی یاسین مزید بھی ہوتے تھے جن کو اکرم تھا اس لیے مجھے مجبور کرتے تھے کہ اب آپ یہاں آگئے ہیں اب آپ ہمیں جوائی دیں جی جی تو میں اس پیشے اس بات کے پیشے نظر کہ مجھے یہ کام کرنا ہے جی جی میں نے وہاں پہ ایک ہائی ٹرکسکر کا کوئس ہے وہ بھی کیا جرمنی میں ماشاءاللہ یہ وہاں کا جائے ریکنرائی سسٹم ہے جرمنی کا جی جی اس کی بھی میں نے تعلیم بقیدہ حاصل کی زبردرس یہ خدا کے فضل اس رحاظ سے یہ بھی تجربہ میرے کی نیا تھا اچھا تو یہاں پہ آپ نے بقیدہ کوئی کلینک بنایا ہوا تھا مریض دیکھتے تھے یا ٹیلی فون پہ زیادہ بات چیت ہوتی تھی دو صورتیں تھی جن جنہوں میں میں جرمنی میں ہوتا تھا جو لوگ میرے پر خساب دیتی جب میں باہر ہوتا تھا تو ان سے فون پہ بھی بات ہو نہیں جو پہلے فون پہ کھڑ کے میں اسے احراد ہوشے اس وقت تو اتنا ابھی نہیں تھا یہ موجودہ سسٹم جو آج کل آئی فون کا ہے جی جی بلکل عموماً ہوتا یہ تھا کہ جب میں باہر سے واپس آتا تھا تو پھر لوگ ٹائم رکھے آ جائے کر ان کو بتا تھا کہ میں آگیا ہوں اور باہر وقت ایسے ہوتا تھا کہ میں جیل پورٹ سکت رہا ہوں مجھے اپنی گھر لے گئے کہ ہمارا بچہ بہت بیمار ہے اس کو آپ چل کے دیکھنے کے لئے یہ بھی اتفاق ہوا مطلب انسانیت کی خدمت کرنے کی اتفاق ملی کسی بھی رنگ میں جی الحمدلہ میں اس طرح اپنے انفاظ سے یاد کروں کہ میں اس طرح خدا شکر ادا کروں اتنا فضل قدم قدم پر لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ آپ دعائی دیں آپ علاج کریں تو اللہ جو فضل سے بس اس کا رحم تھا اور رحم ہے اور یہ چل رہا ہے خدا کیا فضل سے آج بھی یہاں بھی لوگ خدا کیا فضل سے یاد بھی کرتے ہیں پوچھتے بھی ہیں دوائیاں بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ اچھا اب یہ ناظرین کی ایک شورٹ بریک ہے شورٹ بریک کے بعد اور بھی باتیں کریں گے تو جلیرے نائن برزر ٹی وی کے ساتھ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد مبارک جوید اور لندن سے عبدالشکور اسلام صاحب بہت ہی پیاری شخصیت ہمارے ساتھ آج ہماری خوش قسمتی چلتے ہیں لندن جی اچھا تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس کے بعد ماشاءاللہ ایٹی نائن سے آپ نے تبلیغ شروع کی یہاں میں سیکرٹی تبلیغ بھی رہے جنرمی میں نیشنل جی آپ کو رکھتے فل سے ایٹی نائن میں بقائلہ مجھد شورہ میں میرا نام پیش ہوا اور میں میرا انتخاب ہوں کا اس سے پہلے میں سیکرٹی تعلیم کے طور پر سامزار رہا تھا ماشاءاللہ ایٹی نائن میں میرا انتخاب ہوا ایٹی نیشنل سیکرٹی تبلیغ زبرداز جب یہ بات بتائیے جب یہ بات ہوئی تو اس سے آپ اندابع کر سکتے ہیں کہ ایسے ملک میں جہاں پڑا لکھتا ہے چاہے ہمارے دوست نہیں ہیں لیکن دنیا باہر پڑی لکھیتی جرمی کا علاقہ میں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ اور یہ بہت برکت بات ہے جو میں بات بتانے لگا ہوں جب جرمیل میں ہائٹھ پتہ لگا کہ حضور کی تابوں پر سیکرٹ اویلبل ہے اور یہ مل جاتا ہے جبکہ پاکستان میں یہ ملتا ہی نہیں تھا اور اس کے لئے جماعت پر بھی پاکستان میں خوشی کی اشیفیت بلسلامیہ نے بقادہ سیکرٹ شیار کرنے کے لئے یہ انیس سو ساتھ کی باتت ہے جی جی لوگوں کو تحضی کی کہ لوگ اس کو لیں اور بقادہ مہانہ قسط ادا کریں اس وقت دو سو روپے سیکرٹی کی بل مفتر ہوئی تھی حضور کی خلابوں کی تیس ستابوں کی تیس جلد ہوئی پھر آج میں بھی اس کا ممبر بنا وہاں پر بھی ہم نے لینے شروع کی لیکن وہ لمبا عرصہ جارینا ہے اور وہ ختم ہو گئی جب جرمی مجھے یہ بدل آگا تو سب سے پہلے میں اپنے جو گھر میں فضانہ لیا وہ حضر مسیح موضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درموں کا سیکرٹ تھا ماشاءاللہ یہ چھالیس جلدوں میں مشتمل تھا جس میں تیس جلدیں بھی ہیں وہ حضر مسیح موضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام قطب ہیں ان اشتہارات ہیں دست ملحوظات ہیں اور دست ہیں وہ تو تفصیر اکبیر حضرت علیہ وسلم سیح ثانی رضی اللہ علیہ وسلم یہ ہے چھالیس کس ہے جو گھر میں میں سب سے پہلے چیز رہا ہے وہ گھر میں یہ تھی اچھا سر یہ بتائیں کہ سیکرٹری تبلیغ کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ ماشاءاللہ یہاں نائب امیر بھی رہے ہیں جرنی میں تو یہ کتنا عرصہ میں نے کہا ذرا ناظرین کو بتا چلے حضرت علیہ وسلم سے یہ ذمہ مباری مجھے اتنی نائنٹی میں مل گئی تھی اور سانوی نائنٹی سیونت سکت میں چیز رہی ذمہ پر لنبار سا رہی ہے ماشاءاللہ حضرت علیہ وسلم اور اس سسے میں حضرت علیہ وسلم سے جو بھی سمجھ آئی جو جس قسم کی سمجھ آئی خدا حضرت علیہ وسلم سے کرنے کی توفیق ملی اور خاص طور میں ایک وقت وہاں پر یہ بھی آیا کہ جب ہمارے پاس کوئی مشرن رہی تھا نہیں تھا مولانا تعالیٰ فریم صاحب سے وہ جا چکے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ مسعود صاحب سے مسعود جیزمی صاحب وہ بھی نہیں تھے ایسے ان حالات میں میری ذمہ والی یہ بھی بڑھی کہ میں اکثر موقعوں پر مجھے جمعہ کے میں خطاب کرنے پڑتے تھے جمعہ کے خطمیں مجھے دینے پڑتے تھے مرکزی جگہ پر جماعت کی ہوتی تھی اس میں گینفرسٹا سے بارہ گینفرسٹا سے ہے مٹل ویگ ہے ان جگہوں پہ اور پھر دوسری جگہوں پہ بھی مجھے بلایا گیا اور کہا گیا گیا وہاں خطبہ جا کے دیں تو خطبہ دینے کی بھی توفید ملتی رہی ہے ماشاءاللہ سب محض خدا فضل تھا جو اس ہے اور اس کے لئے میں جو پہلی بات کیا وہ یہ کہ میں نے تمام کتابوں کا کوشی کر کے پڑھنے کا فضل برو گرام بنایا اور کوشی کی کہ تمام کتابوں کو میں پڑھ جوں ماشاءاللہ خدا فضل کے فضل سے جب میں سٹارٹ کرتا تو وہ بھی لکھتا تھا جب ختم کرتا تو اس کی بھی لکھتا تھا کہ اس دن انیس کو ختم کیا ہے مری طابوں میں جو ہیں وہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی کہ کب شروع کی اور کب ختم کی اچھا سار ایک چیز بتائیے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ ہر انسانیت کی خدمت میں بڑی زبردست کام کی ہے یہاں تبلیغ بھی کی اور ہمیوں پہ تھے کہ ذریعہ لاج بھی کیا لوگوں کا لیکن تھوڑا پیچھے چلتے ہیں کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اتنے فضل ہوں گے آپ کے اوپر خدا تالہ کے یہ بات ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کبھی ہم باہر جائیں گے اور جا کے اس قسم کے کام میں موقع ملیں گے انسان تصور نہیں آتا لیکن ایک بات ہے جن میں یہاں بتانا چاہتا ہوں میری جو زندگی ہے پاکستان سے پہلے وہ قادیان میں ہو اچھا ماشاءاللہ میں چھتی کلاس میں گیارہ سال کا تاں اس وقت پارٹیشن ہوں پھر آجی مجھے قادیان کی اچھا جو کو اچھی طرح یاد ہے اور دو دفعہ مجھے بعد بھی بھی جانے کے موقع ملیں گے ایک دفعہ انیس میں اسید میں دوسری دفعہ حضرت صلیفت المصیر رب العرز احمل اللہ کے ساتھ پر انیس سو ایک آنے میں بھی قادیان جانے کے موقع ملیں گے اس وقت بھی خلقہ جو فرد سے سارا قادیان دیکھا اچھی طرح دیکھنے کی تو حفیق ملی دوبارہ اپنی یاد سازہ کی وہاں کا جو محول تھا اگر آپ بھی جائیں تھے لیکن میں تھوڑی سی کچھ کیفیت بتا دوں اس وقت قادیان کے جس وقت میں چھٹی سراس نے بتھا یا اسے چند دن پہلے کیا کیفیت ہوا تھا ایک بات خاص طور پر بتانے والی ہے کہ وہاں پر سارے دوستوں نے انگلوسے کے لیے بہت دعائیں کیا کرتے تھے جب کسی دوست کو کوئی امتحان ہوتا ہے یا کوئی مسیب ساتھی تو وہ اعلان سے دعا کریں تو قریبا سارے ہی جو بھی موجود ہوتے تھے وہ سب اس کے لیے دعائیں سے نہیں لگتے تھے اور جب کسی کو کوئی خوشی ہوتی تھے سب اس خوشی میں شامل بھی ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ ایک خاندان ہے اینجی جماعت ہے وہ ایک خاندان ہے اور اس میں ہم لندگی بزگرنوں ہر کوئی ایک دوسرے دیکھر جانتا ہے صرف محول دوسرہ یہ تھا کہ وہ اجاز ہے حالان کہ وہ چھوٹیوں بڑھکا تھا لیکن ہمارے حافظ رمضان صاحب ہوتے تھے ہمارے گھر کے قریب سے وہ گزرتے جسے رات کچھ حجت کی بات کرنے کے لیے مدی رقصہ جائے تھے اور وہیں وہ تراؤیاں بھی وہ پڑھاتے تھے جو گزرنا تو عموم قرآن کی قلاوات پڑھتے تھے اور ہم سننے سے کہ یہاں تو گزر رہے ہیں تو خاندان کو بھی مسجد اقصہ میں بھی سرابے بھی پڑھنے کا موقع ملے نمازیں بھی پڑھنے کی ملے اور جمعہ خطے پڑھنے کا موقع ملے پڑھنے کی موقع ملے اچھا یہاں پہ میں صرف ایک سے تھوڑا سا سوال لے کہ یہ آج دعاوں کا نتیجہ ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو آج اللہ تعالیٰ کے بیشمار فضل ہے آپ تو یہی مرس کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے یہ احمدت کی برکت سے مرشہ یہ بات ہوا ہے دوستوں کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم جو چیزیں حاصل کر رہے ہیں کہ سب کی سب خلال علیہ وسلم سے جماعت کی برکت ہے حضر مسیح محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اور خلفاء کی کامل عطاعت کا بھی سیکھنا ہے مجھے یاد ہے حضر مسیح ثانی قضی اللہ علیہ وسلم کی جو خطبات ہوتے تھے ان میں سب سے جو اہم بات ہوا کرتی تھے وہ عطاعت کا موضوع اور آپ حیران ہوگے کہ بعض وقت اگر حضور کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ایک وقت تھا کہ حضور نراض بے سجد انجمن نیام جیہوں پہ طبعہ کے موقع پہ آپ یقین کیونکہ رہیں کہ بلا مبارگہ ہماری جو ناظران دھائیوہ تو خامتے تھے ایسا محسوس ہو سکتا کہ حضور کی ایک ایک بات جو ہے ان کے لیے بہت بہت بڑی بات ہے اور ان کی زندگی جو ہے وہ انتہائی مشکل میں پڑھ جاتی تھی کہ حضور کی طرف سے اگر ٹھوٹی سے بھی اگر بات آ جائے کیونکہ ہم نے وہ سارے زمانہ میں نے پھر دیکھا ہے ایک وقت سم مرافقین کا زمانہ تھا وہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے اور یہ حضور کو خود بات بھی اس لیے کوئی اچھی طرح دین میں راست ہیں ماشاءاللہ اچھا سر یہ ہے کہ کیونکہ پروگرام کا ٹائم اتنا نہیں ہمارے پاس دیکھیں آپ کے ساتھ میں سوچا تھا کہ آٹھ داست دن بعد کوئی نہ کوئی پروگرام کریں گے کیونکہ بہت ضروری ہے تو یہ بتائیے کہ کوئی آپ میسک دینا چاہے ہمارے ناظرین کو ہاں بالکل یہ بہت سی میں سمجھتوں کے ضروری ہے اور میں خدا جو حضرت عمر اس حصے میں ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پیچھے جو رہنے والے پیچھے ہیں وہ اس پیغام کو چیزے سمجھ لے کی پشش کریں اور اس کا عمل بیراہ بھی کہ اپنی اولاد کو پہلی بات یہ کہ خلیفہ وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھیں جی جی ماشاءاللہ بار بار تحقیق کریں کہ ان کا تعلق اپنا ان کا ذات کی تعلق دیا فیلکہ وقت صاحب کی اور دوسری بار دی ہے کہ جماعت کے کام کو اپنا خودتوار کے جسرہ کہ حضرت علیہ السلام اس کی ثانیت سے فرمایا کہ جدمت دین کو ایک فضل الہی دانوں اس کے بدلے میں کبھی تعلق انام نہ ہو یہ انسان کے کیفیت ہونا چاہیے اور تاکہ خدا پر جو ہے اس کی ہمیں رضا حاصل یہ ہے میرا پیغام اچھا ایک چیز مختصر بتائیں کہ ذرا مجھے آخر پہ کہ آپ ماشاءاللہ جرنی میں خدمت کرتے تھے تو آپ ٹائم نکالتے تھے یا آپ نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا کہ میں اتنا ٹائم جماعت کو دوں گا ایک سسٹم بنایا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ آگستان میں اتنا خدا کے فضل کام کرنے کے موقعیں ملے ہوئے تھے ہر چیز میں مختصر جماعتوں کے دے موالیہ اچھا ہے پریزن کی جماعت ہو سیکٹی کی ہو یا قائد کی ہو میں چھوٹی سی بات کر دوں تاکہ پھر میں خدا کے فضل سے قائد مجھے اس کو زامنے دنگی ڈگروڈ پی رہا ہوں اور پریزن قائد کے علم انعامی ورلڈ علم انعامی خلیفہ خلیفہ مسیح سالس پریمال درزے رسیب کیا ہوں ماشاءاللہ یہ انیس سون اکتر کی بات ہے سکسٹی نائن جی جی تو اس وجہ سے اب بھی میں آپ کو کون کون سے انعامات کر دکھتوں اچھا یہ جی جی وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام ہم اور کریں گے اسی موضوع پہ اس سے آگئی بات بڑھائیں گے کوئی تھوڑے دن بعد کیونکہ پروگرام کا وقت فتم ہو رہا ہے آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور لوگوں کے لئے یہ اگر سمجھنے والے ہوں تو بہت زبردست ایک توفہ ہے تو آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ میں دعا کی بس درخواست کروں گا کہ میرے لئے دعا کریں کہ انجام بخیر ہو آمین آمین اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ناظرین ایک زبردست بزرگ زبردست باتیں اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے ان سے کیا سیکھنا ہے تو جو پیغام انہوں نے دیئے میرا خیال اس سے زیادہ کیا پیغام کوئی دے سکتا ہے جوڑے لے نائن برزرز ٹی وی کے ساتھ سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملیں گے اگلے پروگرام میں اللہ حافظ اوکے جی اللہ حافظ جزاک مل رہا حافظ